اسلام علیکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت بہت خوش آمدید تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم خجور کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دوستو خجور کو اگر دنیا کا سب سے صحت مند پھل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ یہ پھل گزائیت سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ خجور کو خوشک میوہ بھی کہا جاتا ہے خجور کا ذائقہ میٹھا اور دلکش ہوتا ہے اور اس میں کیلریز کے مقدار بھی دوسرے خوشک میوہ جات کے نسبت زیادہ ہوتی ہے خجور کو متدد اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر قسم گزائیت سے بھرپور ہوتی ہے خجور میں پائے جانے والے گزائی اجزاء مندرجازیل ہیں فائبر، پوٹیشیم، میگنیشیم، میگنیز، کوپر، ویٹامین بی سکس، پروٹین اور آئرن خجور کے حیرت انگیز فوائد دوستو خجور کو بقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے مندرجہ زیل طبی فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں نمبر ایک قوت مدافت میں اضافہ خجور میں پائے جانے والے مطلب گزائی اجزاء کی وجہ سے مدافتی نظام کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ خجوروں میں پینولک مرکبات، کروٹین اور ویٹامین بھی وافیر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو مدافتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نمبر دو دمہ کی علامات میں کمی عام طور پر زیادہ تر لوگوں کو سردیوں میں دمہ کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ کچھ افراد سارا سال اس بیماری کا شکار رہتے ہیں خجور کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے دمہ کی علامات کے ساتھ سانس کی دیگر الرجیز کا بھی علاج ممکن ہوتا ہے دمہ کی علامات اور سانس کی الرجیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہر روز صبح شام خجور کو لازمی استعمال کرنا چاہیے نمبر تین پیڑ بھرے رکھنے میں مفید اس پھل میں گزائی فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ دیر تک پیڑ بھرے رہنے کا حساس رہتا ہے خجوریں کھانے کے بعد اگر پانی پی لیا جائے تو بہت دیر تک بھوک نہیں لگتی کیونکہ پانی اور خجور بھوک کو کم کرتے ہیں نمبر چار میٹھا کھانے کی خواہش کم ہونا چینی اور اس سے بنی ہوئی میٹھی ایشیا میں کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جن کو استعمال کرنے سے بلڈ شگر کی سطح میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے میٹھی چیزوں کو ہر روز استعمال کرنے سے شگر اور مٹاپے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اس کے برعکس خجوروں میں قدرتی میٹھاس زیادہ ہوتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہوتی خجوریں کھانے سے میٹھا کھانے کی خواہش میں بھی کمی آتی ہے جبکہ صحت پر بھی مفید اثرات ظاہر ہوتے ہیں نمبر پانچ دل کی صحت میں بہتری خجوروں کو متوازن مقدار میں پوٹاشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے پوٹاشیم ایک نہایت ضروری منرل ہے جو جسم میں الیکٹر لائٹس کے توازن کو برقار رکھنے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم بلڈ پریشر نبز اور اسابی نظام کو بہتر بنانے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے دل کی ماہرین کے مطابق پوٹاشیم سے بھرپور گزائیں بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں نمبر چھے انٹی اوکسیڈنٹس سے بھرپور انٹی اوکسیڈنٹس بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بہت اہم قردار ادا کرتے ہیں جبکہ خجوریں انٹی اوکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہیں انٹی اوکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں خجوروں میں کریٹونائٹس، فلاوو نائٹس اور فینولک ایسیڈ جیسے انٹی اوکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ زیابیتس اور جسم میں ہونے والی قدرتی سوزش کے خطرات کو بھی کم کرتے ہیں نمبر ساتھ کب سے نجات طبی ماہرین کے مطابق ہر روز انسان کو 20 سے 30 گرام تک فائبر ضرور استعمال کرنے چاہیے خجوریں چوکے گزائی فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں اس لیے ان کو بقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورت دیا جاتا ہے کچھ طبی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خوراک میں گزائی فائبر کی مقدار بڑھانے سے آنتوں کی صحت میں بہتری آتی ہے اور کبز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر آٹھ آنکھوں کے امراض میں کمی عمر بڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کے امراض سے خطرات بڑھ جاتے ہیں جبکہ خجور میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو ان خطرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں خجور میں ایسے کروٹینز پائے جاتے ہیں جو انٹی اکسیڈنس کے طور پر کام کرتے ہوئے آنکھوں کے پٹوں کی تنزلی اور موتیا جیسی بیماریوں سے بچاتے ہیں نمبر نو ہڈیوں کی صحت میں بہتری خجوریں سیلینیم کوپر اور میگنیشیم جیسے منرل سے بھرپور ہوتی ہے جو ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت مفید سمجھی جاتی ہے اور ہڈیوں کے امراض کے خطرات بھی کم کرتی ہے خجوروں میں ویٹامین کے بھی پائے جاتا ہے جو ہڈیوں کو میٹابولائز کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جو لوگ ہڈیوں کے بھر بھرے پن کا شکار ہوں ان میں ہڈی ٹوٹنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں ایسے افراد کے لیے خجوریں ہڈیوں کا مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں نمبر دس مردانہ طاقت میں اضافہ خجوروں کو سینکڑوں سالوں سے مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ جدید طبی تحقیقات کے مطابق بھی خجوریں جنسی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہیں اس لیے جو لوگ جنسی کمزوری کا شکار ہوں ان کو بقائدگی کے ساتھ خجوریں استعمال کرنی چاہیے نمبر گیارہ اصابی نظام میں بہتری خجوروں کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ویٹامین بی کی متوازن مقدار حاصل کی جا سکتی ہے ویٹامین بی پروٹینز چکنائی اور کاربو ہیڈریٹس کو میٹابولائز کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے جسمانی کمزوری لاحق ہونے کی صورت میں تھکاوٹ اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے متوازن مقدار میں جسم کو توانائی فراہم کرنے کی وجہ سے خجوریں جسمانی کمزوری لاحق نہیں ہونے دیتیں جسمانی توانائی برقرار رہنے کی وجہ سے اصابی نظام میں بھی بہتری آتی ہے نمبر بارہ جلد کی صحت میں بہتری ویٹامین سی اور ڈی جلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں جبکہ خجوریں ویٹامین سی اور ڈی سے بھرپور ہوتی ہیں اس کے ساتھ خجوریں انٹی ایجنگ خصوصیات سے بھی مالا مال ہوتی ہیں جو میلانین کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکتی ہیں جوڑوں کے درد میں کمی زیادہ تر افراد کو سردیوں میں جوڑوں کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ کچھ افراد سارا سال اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں جوڑوں کے درد سے چھٹکارہ پانے کے لیے خجوروں کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے نمبر تیرہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤں میں کمی خجوروں میں ویٹامین بی سکس کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار بڑھاتا ہے جو دماغ کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہر روز ویٹامین بی متوازن مقدار میں حاصل کرنے سے ڈپریشن کی علامات میں کمی آتی ہے اور ذہنی تناؤں بھی کم ہو جاتا ہے نمبر چودہ کینسر کے خطرات میں کمی خجوروں کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے حازمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور میدے میں نقصان دے بیکٹیریا کے مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان بیکٹیریا کے آنتوں میں داخل ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق جو لوگ خجور کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان کے میدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کی تداد پڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آنتوں کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں دوستو کھجور کے فوائد کے متعلق مزید ملومات حاصل کرنے کے لیے آپ کسی ماہر غزائیت سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کھجور کے فوائد جو میں نے آپ کو بتائے ویڈیو کیسی لگی کمینٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجارت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی